میڈر ریپورٹس کی مطابق 21 لاکھ کی آبادی والے غازہ پٹھی سے 5 لاکھ کے قریب غازہ نوازی جان بچا کر باگ چکے ہیں ادھر حماس نے غازہ پٹھی کے لوگوں کو کئی علاقوں میں جبرن روک دیا ہے تاکہ اسرائیل اندھا دندھا حماس کے اڈو پر حملے نہ کر پائے حماس نے اسرائیل کے بھیشن تیاری دیکھ کر اعلان کر دیا کہ اسرائیل سے اب اصلی جنگ ہوگی حماس کی ملٹری ونگ نے کہا ہے کہ وہ غازہ میں اسرائیل کے زمینی حملوں سے نپٹنے میں ماہر ہیں حماس کے ملٹری ونگ کاسیم برگٹ کے پروکتہ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم اپنے رکشہ کی پہلوں پر تیاریوں کو پھر سے دوہراتے ہیں زمین کے ذریعے دشمن پر کا روائی کریں گے حماس نئے گھاتک اور خوفناک مکلپوں کو استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو بڑا نقصان ہونے والا ہے اسرائیل زمین پر حماس سے نہیں جیت پائے گا اننا قررنا ان نضع حدا لهذا فانه ومن هذه الساعة نعلن بان كل استهداف لابناء شعبنا الامنین في بیوتهم دون سابق انذار سنقابله آسفین باعدام رهینة من رهائن العدو المدنيین لدينا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل کو کیا حماس اور حزباللہ مل کر ہرا پائیں گے کیونکہ اسرائیل کی موساد اور شن بیٹ خوفیہ ایجنسیوں نے نہ صرف غازہ بلکی ایران لرنر اور سیریا پر بھی حملے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے موساد کے خوفیہ انپورٹ کے آدھار پر اسرائیلی سینہ نے ائر اسٹرائک میں حماس کے کمانڈر وائل الجارد کو مار ڈالا ہے اس کے علاوہ حماس کا دوسرا ٹاپ کمانڈر جواد ابو شمالہ بھی مارا گیا ہے حماس کا کمانڈر زکاریا ابو میمر بھی مارا جا چکا ہے اسرائیل سینہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے ملٹری بینگ ال کاسم کے سپریم کمانڈر محمد دعیف کے رشتداروں کے گھر پر بھی بمباری کی ہے ٹائم سوف ازرائیل میں جھبی خبر کے مطابق ان حملوں میں حماس ملٹری کمانڈر محمد دعیف کے بھائی بھتیجے اور پوچی کی جان گئی ہے 22 مسلم دیسوں سے بنی عرب لیگ بہت گسے میں ہے اسرائیل کے حملے سے دراصل وہ اسرائیل پر دباؤ بنا کر اس یود کو روکنا چاہتی ہے تاکہ گاجہ پٹی اور ویسٹ بینگ کو برباد ہونے سے بچایا جا سکے حماس ہزباللہ کا چیلنج ہار جائے گا اسرائیل حماس کے لڑاکوں کے بھی چیختہ حماس کا مخیہ اسمائل ہانیاں اپنے لڑاکوں کو آخری جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے ادھر دوسری طرف لیپنن میں ہزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے بھی ساپ ساپ اسرائیل امریکہ جرمنی اور پرٹن کو چیتاؤنی دے دی ہے کہ فلسطین کو یوکرین نہ سمجھے ہزباللہ کے لڑاکے اتر دشا سے اسرائیل پر بھائیانت حملے کرنے جا رہے ہیں لیپنن سیما پر ہزباللہ کے لڑاکے ٹینک اور مسائلوں کے ساتھ حملے کو تیار ہیں اسرائیل کے اتری بورڈر پر اچانک حملے کی زبردست تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ حماس کس دم پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں زمینی یود میں ہرا دے گا ذرا دیکھئے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس میں قریب 27,000 لڑاکے ہیں انہیں چھے ریزنل بریگٹ میں بھاٹا گیا ہے حماس کے پاس 25 بٹالین اور 106 کمپنیاں ہیں ان کے کمانڈر بدلتے رہتے ہیں حماس میں چار ونڈ ہیں ملٹری ونڈ کے چیف ہیں ایج اد دین القاسم پولٹیکل ونڈ کی کمان اسمائل ہانیا کے ہاتھوں میں ہے اس ونڈ میں نمبر دو پر ہیں موسا ابو مرزو اس کے علاوہ حماس کا ایک اور خدرناک لیٹر ہے جسے خالد مشال کے نام سے جانا جاتا ہے حماس کا مقصد ہے اسرائیل کے ان حصوں پر قبضہ کرنا جہاں زیادہ تر فلسطینی ہے ایک سوطاندر دیش کے روپ میں خود کو اسٹھاپٹ کرنا اور اسلامی دیش کے اسٹھاپنا کرنا اسرائیل نے غازہ پٹی کو پوری طرح سے برباد کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل نے حماس کو کڑی چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ غازہ کو تب تک کھانا پانی اور بجلی سپلائی نہیں ملے گی جب تک کی حماس اسرائیل کے بندگوں کو چھوڑ نہیں دیتا کل ملا کر اسرائیل چوبیس گھنٹے میں اترین غازہ کو پوری طرح سے روندنے جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ان حملوں کا سامنا حماس اور اس کے سمرتر کیسے کرتے ہیں